ٹوینکل کھنا کی پہلی فلم کا نام تھا برسات اور یہ فلم 6 اکتوبر 1995 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ بوبی دیول شامل تھے فلم کا بجت تھا 8 کروہ 25 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 34 کروہ 50 ہزار کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی اگلی فلم کا نام تھا جان اور یہ فلم 17 ماہ 1996 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ اجے دیوگن شامل تھے فلم کا بجت تھا 4 کروہ 75 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 17 کروہ 54 لاکھ کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اگلی فلم کا نام تھا دل تیرا دیوانہ اور یہ فلم 9 اگست 1996 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ سیف علی خان شامل تھے فلم کا بجت تھا 3 کروہ اور فلم نے دنیا بھر سے 6 کروہ 14 لاکھ 93 750 کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاب ثابت ہوئی اگلی فلم کا نام تھا اوفیہ محبت اور یہ فلم 13 دسمبر 1996 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ ابھیشک کپور شامل تھے فلم کا بجت تھا 1 کروہ 50 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 1 کروہ 27 لاکھ کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی اگلی فلم کا نام تھا اتیہاس اور یہ فلم 20 جون 1997 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ اجے دیوگن شامل تھے فلم کا بجت تھا 5 کروہ اور فلم نے دنیا بھر سے 10 کروہ 88 لاکھ کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاب رہی اگلی فلم کا نام تھا جب پیار کسی سے ہوتا ہے اور یہ فلم 22 مئی 1998 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ سلمان خان شامل تھے فلم کا بجت تھا 6 کروہ 50 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 21 کروہ 95 لاکھ 9750 کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ رہی اگلی فلم کا نام تھا انٹرنیشنل کھلالی اور یہ فلم 26 مارچ 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ اکشے کمار شامل تھے فلم کا بجت تھا 7 کروہ 75 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 16 کروہ 99 لاکھ 37500 کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بیلیو ایوریج رہی اگلی فلم کا نام تھا زلمی اور یہ فلم 16 اپریل 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ اکشے کمار شامل تھے فلم کا بجت تھا 3 کروہ 50 لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے 4 کروہ 93 لاکھ 51250 کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی اگلی فلم کا نام تھا بادشاہ اور یہ فلم 27 اگست 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ شاروخ خان شامل تھے فلم کا بجت تھا 11 کروہ اور فلم نے دنیا بھر سے 31 کروہ 60 لاکھ 50 ہزار کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ایوریج رہی اگلی فلم کا نام تھا سینو اور یہ فلم 27 اگست 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ وینکٹیش شامل تھے اور یہ فلم فلاپ رہی اگلی فلم کا نام تھا یہ ہے ممبئی میری جان اور یہ فلم 10 دسمبر 1999 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ سیف علی خان شامل تھے اور یہ فلم ڈیزاسٹر رہی اگلی فلم کا نام تھا میلا اور یہ فلم 7 جنوری 2000 کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ آمیر خان شامل تھے فلم کا بجت تھا اٹھارہ کرو اور فلم نے دنیا بھر سے انتیس کرو گیارہ لاکھ پچیس ہزار کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی اگلی فلم کا نام تھا جورو کا غلام اور یہ فلم سولہ جون دو ہزار کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ گوویندہ شامل تھے فلم کا بجت تھا پانچ کرو پچاس لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے تیرہ کرو نو لاکھ ہزار کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بی یو ایوریج رہی اگلی فلم کا نام تھا جوڑی نمبر ون اور یہ فلم تیرہ اپریل دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ سنجیدت گوویندہ اور مونی کا بیدی شامل تھیں فلم کا بجت تھا گیارہ کرو اور فلم نے دنیا بھر سے چونتیس کرو تیرہ لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی اگلی فلم کا نام تھا لو کے لیے کچھ بھی کرے گا اور یہ فلم انتس جون دو ہزار ایک کو ریلیز ہوئی فلم کی سٹار کاسٹ میں ٹوینکل کھنا کے علاوہ سیف علی خان، فردین خان، افتاب شردی سانی اور سونالی باندری شامل تھی فلم کا بجت تھا پانچ کروہ پیچھہتر لاکھ اور فلم نے دنیا بھر سے دس کروہ تینتیس لاکھ پیچھہتر ہزار کی کمائی کی تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر فلاب رہی